چناوی سمر میں یہ تمام گتیبتیاں ہو رہی ہیں لیکن اس بیچ چناوی بانڈ سے الگ ہٹ کر بی جے پی نے سی اے کا مدہ ایک اچھالا ہے کیا لگ رہا ہے کہ یہ سی اے کا مدہ صرف اس لیے اچھالا گیا کہ آخری وقت میں جتنے دم کے ساتھ ہمیشہ کہتے تھے بنگال جا کے کہ سی اے تو لا کر رہوں گا بس اسی بات کو ثابت کرنے کیلئے لائے گیا ہے یا پھر یہ چناوی بانڈ کا مدہ اتنا حاوی ہوتا جا رہا تھا کہ اس کی ہیڈلائنس کچھ کم ہو جائیں اس کی ہیڈلائنس ہٹ جائیں اس لیے سی اے کو سامنے لائے گیا دیکھئے سی اے لاغو کرنا تو ان کے ایجنڈے میں بہت دنوں سے تھا چار سال کچھ مہینے پہلے یہ قانون بن چکا دو جار انیس میں اس کو implement کرنے کے لیے کسی موقع کی تراش تھی ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہیڈلائن مینجمنٹ کے لیے اس سے بہتر افسر کیا ہو سکتا تھا کہ جس دن سپریم تماشا ستہ کے گال پر لگا ہو اسی دن شام ہوتے ہوتے آٹھ ویجے تک آپ نوٹیفکیشن جاری کر دیں کہ سی اے آچھا لاغو ہو گیا تو پہلا تو ادش اس کا ہیڈلائن مینجمنٹ ہے ایسا ہم مان لیتے ہیں لیکن یہ فور ہی ادش ہے تات کالک ہے کہ بھئی اس دن کی ہیڈلائن کو مینج کرنا تھا دوسرے دن اقواروں میں آٹھ کولم بینر میں سی اے اے کی خبر آ جائے اور سی بی آئی کو جو ہڑکایا تھا سپریم کورٹ میں سی بی آئی اور سرکار دیکھا جائے تو اسے کچھ کم کر دیا جائے اس کے اثر کو اس کی آنچ کو وہ اس دن کے لیے ہو گیا لیکن جو لانگ ترم اس کا ایفیکٹ ہے جو اس کے دورگامی پرباو ہیں وہ یہ ہے کہ بی جے پی اس کے جریعے سامپردائی دھارمک دھروی کرن کرنا چاہتی ہے ورنہ کوئی کارن نہیں ہے کہ آپ نے صرف مسلمانوں کو ہٹا کر باقی ہندو سکھ جین بہت سب کے نام دے دی ہے کہ پاکستان بانگلہ دیش افغانستان میں ان دھرموں کے لوگ جب چاہیں آنا چاہیں آ جائیں اور ان کو ناگرکتہ مل جائے گی لیکن صرف مسلمانوں کو چھانٹ کر الگ کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان کی مول نیت ان کی منشاہ چناؤں کے وقت میں سامپردائی دھروی کرن کی ہے یہ بھی لوگوں کو اور اس دیش کو یہ بھی بتانا ہے جو لوگ بہت زیادہ اس کے ویروت میں آ رہے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس قانون سے ابھی کچھ بننا بگڑنا نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد جو نرسی لانے والے ہیں راشتری ناگرکتہ ریجسٹر پنجی وہ اصلی کھیل ہے جب وہ کریں گے تو اس میں تو کاغج سب کو دکھانا پڑے گی اس لیے کوشش ان کی یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہیں مسلم سمدائے ہے اس میں اتیجت ہو آندولن ہو کسی طرح کی کوئی حنصہ ہو سماج کا بڑھوارہ ہو لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ مسلم سمدائے نے مسلم ورگ نے بہت ہی پریپکتہ کا پرچہ دیا ہے پچھلے دو دنوں میں تین دنوں میں کوئی ایسی پرتکریہ سماج سے نہیں آئی ہے کوئی سمپردائیقتہ بھڑکانے والی گھٹنا نہیں ہوئی ہے اور اگر اتنا ہی کر لیا تو بی جے پی کے امیشہ نریندر مودی کے منصوبوں پر پانی پھر جائے گا ان کے ٹارگیٹ میں دو چیزیں اور ہیں پشچپ منگال اور اسم ہم سب جانتے ہیں کہ بڑی سنکھیاں میں گھس پیٹھیے جو دوسرے دیشوں سے آئے ہیں خاص طور سے بنگلہ دیشی شارعنار تھی ان دونوں راجیوں میں ہیں اور چناؤں کو پرابت بھی کرتے ہیں بنگال میں دوہزار چودہ اور انیس کے لوگ سبہ چناؤں میں جو انتر آیا تھا سیٹوں کا اس میں دوہزار انیس سے پہلے بی جے پی نے جو وعدہ کیا تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو ناغرکتہ دی جائے گی اس کا اثر ہوا بنگال میں بی جے پی کی سیٹیں بڑھی تھیں اس بار بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہندی ہارٹ لینڈ میں انہیں گھٹا ہونے والا ہے مدھ بردیش، شکریگرد، گاجستان، وطر پردیش، بیہار، مہاراست اس کی بھرپائی وہاں سے کر لی جائے جہاں پہلے بھی ٹھیک 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 تھی اور کچھ ملوتر ہی کر لی جائے اتنی سیٹیں بچا لی جائیں تو سی اے کے جریے ان دو راجیوں میں خاص طور سے بی جے پی جیدہ کام کرے گی اس کو جیدہ اُبھارے گی تاکہ اپنی سیٹوں کو وہ بڑھا سکے بلکل لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام مددوں کا آزمایا گیا رام مندر سے لے کر کئی ایشیوز کو اٹھایا گیا موڈی کا پریوار تک کیمپین چلایا گیا کام کرتا ہوا کچھ نہیں دیکھا اب سی اے کو لے کر آئے تو اسم میں پروٹیس شروع ہو گیا دکشن بھارت میں بھی تمام طرح کے بیان آنا شروع ہو گیا کیا یہ بی جے پی ابھی ٹیسٹ کر رہی ہے کہ اصلی مددہ کیا بنے گا چناؤت میں جانے تک کیا بھی وہ سیلیکٹ نہیں کر پائی ہے کہ مددہ کیا رکھنا چاہیے اس لیے ہر مددے کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے بلکل صحیح بات ہے یہ ٹیسٹ بلون جیسے ہیں گبارے فلا کر آسمان میں چھوڑے جا رہے ہیں لیکن کسی بھی گبارے میں ہوا اتنی نہیں بھر پا رہی ہے کہ بی جے پی کی پتنگ اس گبارے کے سارے لمبی اڑان بھر سکے آپ دیکھئے رام مندر کا مددہ اس وقت ہمیں اور آپ کو ہم سب قدیش کے تمام لوگوں کو ایسا لگا تھا کہ رام مندر کی پران پرتشتہ کرا کے بھارتی جنتہ پارٹی نے کوئی برماسٹر چھوڑ دیا ہے اور چناوی سمر میں اسی کے بھروسے وہ جیت جائے گی چناوی نیا پار لنگ جائے گی لیکن 22 جنوری سے اب 22 مارچ آنے والا ہے کچھ دنوں بعد اس کا اثر سات دن بھی نہیں رہا دیکھا جائے تھوڑا بہت رہا ہوگا اور اسے ابھی بھی لانے کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے مہدبردیش کے مکہ منتری اپنی پوری کیابیڈنٹ کو لے کر وشیش بیمان سے اہد جا گئے ساسٹان گنڈبت ہوئے پورا مندر منڈل نے وہاں پر پوجہ ارچنا کی اب راجستان کا پورا مندر منڈل گیا ہے شاید آج یا کل جانے والا ہے یا شاید آج ہی گیا ہے تو یہ بار بار اس مدے کو بھی گربانے کی کوشش کر رہے ہیں رام مندر کے مدے کو لیکن سرکار کی اپنی جو گپتتر ایجنسیاں ہوتی ہیں انٹیلیجنس بیورو ہے سرکار کا اپنا پورا تنتر ہے رسس کا اپنا تنتر ہے اس سے کہیں نے کہیں ان کو یہ خبر مل رہی ہے کہ رام مندر کے مدے پر چناو نہیں جیتا جا سکتا کچھ اور کرنا پڑے گا تو اسی لیے بیچ بیچ میں بھی اور مدے بھی بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں جن میں دھار کی بھوششالہ میں اسائی سے سرکار کرانے کا عادش ہو گیا اب مطرہ کاشی بھی آ جائیں گے چناو سے پہلے کچھ اور ہو جائے گا اس میں سی اے آئی گیا ہے لیکن ان کا کوئی مددہ گرما نہیں پا رہا وہ جو چناو کا جو نریٹیو ہوتا ہے وہ بند نہیں پا رہا تو یہ بڑی بیچینی والی بات ہے بی جے پی کے لیے کہ وہ جو چاہتی ہے ہر چناو میں جو کر لیتی ہے تو وہ اس بار نہیں کر پا رہی آپ یاد کیجئے 2019 کا چناو فلواما کے بعد بالا کوٹ میں سرجیکل سٹرائک کی اور دنوں دن گھنٹوں میں ماحول بن گیا لیکن اب ماحول نہیں بن پا رہا مندر کا مددہ بھی اس طرح کا نہیں ہے جیسے بانوے میں گرمایا تھا اب جب بیوادت ڈھانچے کو گرائے گیا تھا بابری مسجد کا دھنس ہوا تھا یہ بھی بانوے میں بیوادت ڈھانچے بابری مسجد کو گرانے کے بابری بیوادت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کانون کی پرکویا میں تھا ہے اس کو ڈھانے کے بابجود اتر پردیش اور مندر پردیش میں بیجی پی چناؤں نہیں جیتی تھی بانوے میں بانوے ترہنوے کے چناؤں میں اب تو وہ تیجنا ہے بھی نہیں مندر کے نام پر نہ ویسا سانپردائی کو انماد ہے ہندو میں بھی نہیں ہے جو انماد اس وقت تھا رام مندر کو لے کر اب مندر بن گیا اپران پرتشتہ ہوگا کب تک بخار چڑھا رہے گا ٹھیک دیرے دیرے بخار تو اترے گا اس لیے بیجی پی ابھی بھی مددوں کی تلاش میں ہم اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ چناؤں کی گھوشنا کے بعد پھر کسی نئے مددے کو لے کر آئیں گے پیو کے اوپر حملہ اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں گھوش کر ماریں گے ایسا کوئی بھی مددہ لے کر آ سکتے ہیں ابھی بھی